ربیال اول کا چاند نظر نہیں آیا یکم ربیال اول کل بروس جمعہ کو ہوگی عید ملاد نبی سترہ سبتمبر بروس منگل کو منائش آئے گی چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا نئے دور کا نیا لاہور وزیر علم مریم نواز نے شہر کے دو میگا پروجیکٹس کا افتتاح کر دیا کوریڈور بند روڈ اور راوی بریج توسی منصوبے کا باقاعدہ آغاز کنٹرول ایکسس پروجیکٹ کے راستے پر بابو سابو انٹرچینج کی ری موڈلنگ مکمل وزیر علم نے بند روڈ سرویس لین کی مسیح توسیح کا حکم دے دیا بورڈ آف ریونیو میں بھی کی پی آئی سسٹرم متعارف کرانے کا فیصلہ وزیر علم پنچہ کی ذریعے سے دارت بورڈ آف ریونیو کے کی پرفارمنس انڈیکس سے متعلق اجلاس مریم نواز کو بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹالائزیشن پر بے شرف سے آگاہ کیا گیا کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنر اے سی تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی کارکردگی کا تایون بھی اب کے پی آئی سے ہوگا پورڈ کے میمبران کی پرفارمنس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا پنچہ آپ میں بجلی کے بلز پر سبسٹی جاری رہے گی وزیر اصلاح اصلا بخاری کا واسے پیغام کہا کہ آئی ایم ایف نے پنچہاب میں بجلی کے ریلیف پر کوئی اعتراض نہیں کیا بانی پی ٹی آئی اتنے لاتلے نہیں کہ نو مائی کو مل بھر میں آگ لگائیں اور کوئی پوچھے بھی نہ اب جو ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا کسان اتحاد نے آئی پی اس دفتر کے باہر دھرنا موخر کر دیا صدق کسان اتحاد پنچہاب ٹیپٹن ریٹائٹ محمد حسین کا کہنا ہے کہ حکومت نے مطالب بارد کے منظوری کے لیے دو ہفتے کا وقت مانگ لیا حکومت نے بات نہ مانی تو آئی پی پی اس دفتر ہیڈ آفیس کا گھراؤ کریں گے پولیس تھانے بھی اب شمسی تامنائی پر چلیں گے لاہور سمیت پنچہاب کے تمام سار سو سینسس تھانوں پر سولر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ پولیس حکام کے مطابق سولرائزیشن دو مرحلوں میں مکمل کی جائے گی ہر پولیس سٹیشن پر تین کلو وارٹ کا سسٹم بیٹریز سمیت نصب کیا چاہ رہا ہے پنچہاب اسیملی کی پبلک ایک آنٹس کمیٹی ون سمیت پانچ کائمہ کمیٹیوں کے چیئرمن کا انتخاب اوپوزیشن لیڈر ملک احمد خان ابوچر پبلک ایک آنٹس کمیٹی ون کے چیئرمن منتخب جنیت حفظ ساہی کائمہ کمیٹی انڈرسیس کامرس انڈ انویسمنٹ اور محمد رویس کائمہ کمیٹی برہ خوراک کے چیئرمن بن گئے حافظ فرحت ابواز کائمہ کمیٹی تحفظ محولیات کے چیئرمن ہوں گے جمعیت علماء اسلام کو منار پاکستان پر ختم نبوت کانفرنس کا اشراست نامہ مل گیا انتظامیہ کا جے یو آئی اور مجلس ختم نبوت کی قیادت کے ساتھ اجلاس انتظامی امور پر مشاورت شہر میں داخلے کے لیے ٹرافک پلین اور قافلوں کے روٹ کا بھی جائزہ لیا گیا لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے نتائش کا اعلان کر دیا انتحانات میں کامیابی کے تناسب ساٹھ اشاریہ چار پانچ پیسط رہا روان سال انتحان میں ایک لاکھ نوے ہزار امیدباروں نے شرکت کی ایک لاکھ شہرہ ہزار نو سو پچاسی امیدبار کامیاب پچھتر ہزار سے زائد فیل ہوئے وصیر علیہ پنچات کی انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے پوزیشن ہولڈرز کو مبارک بات مریم نواز کا کامیابی حاصل کرنے والے تمام طلبہ کے لیے نیک کوہشات کا اظہار پوزیشن ہولڈرز کو مزید مزید محنت اور لگن سے پڑھنے کی تلقین کہا کہ اپنے بچوں پر فقر ہے پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے سب کو آج کے رزال کی بہت بہت مبارک ہو مجھے دانس سکول سے بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا پیار مجھے پنجاب کالجز سے ہے مجھے کپ سے ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہے شادہ کے گورنمنٹ کالج سے ہے اور ایک ادھا آدھا نمبر کم ہونے سے ہونسٹلی فرس سیکنڈ تھرڈ آئی تنگ آئی ایکولی نمبر ون فوری پبلک سیکٹر کے نو بورڈز میں سے چار بورڈز میں الحمدللہ پھر بچوں نے ٹاپ لوہر بورڈ انٹرمیڈیٹ پھر ٹاپ کرنے والے طلبہ کے احساس میں تقریب سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی خصوصی شرکت کہا کہ کمپیوٹر سائنس اور تحریر امتحان میں سن تالیس فیصد بچے پاس ہوئے طالبات نتائش میں بہت آگے جا رہی ہیں میٹرک ریزلٹ میں طالبات پوزیشن میں آگے تھیں محکمہ جیل خانجات میں بڑے پیمانے پر تقریب اور تباتلے کامران مطبول ڈیپیٹی سپریٹنڈن ایگزیکٹیف سنٹرل جیل لاہور تائنات شہزاد اکتر فاروق ڈیپیٹی سپریٹنڈن ایگزیکٹیف ڈسٹرک جیل قصور افصال احمد ڈیپیٹی سپریٹنڈن ایگزیکٹیف ڈسٹرک جیل شیخو پورا مقرر نوٹیفیکیشن جا رہا ڈی جی نیب لاہور کا بڑا اقتام بڑے کیس میں بڑی گرفتاریاں پرائم زون سکینڈل میں ملزیم ندیم انمر اور فہیم انجم بھی گرفتار ترجمان کی مطابق پرائم زون کے انتظامیاں نے سادہ لو شہریوں کو مہانہ بھاری منافق علالت شر دے کر ایک سو پچیس کروڑ روپے بٹورے دو ملزیم مفتی رزوان اور شیخ احمد کو نیب پہلے ہی گرفتار کر چکا ڈی جی نیب لاہور کا کہنا ہے کہ عوام کی شکایات کا اصالہ کیا جائے گا ایکساز ڈیپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی کرابشن کی نئے کہانی منطر عام پر آگئی مبینہ ملی بھگت سے گاڑیوں کے جالی ریجسٹریشن کرائی جانے کا انکشاف تاؤٹ مافیا ملازمین کے ساتھ مل کر جالی کاغذات پر گاڑیاں ریجسٹر کرانے لگا آلہ آف سدان بھی جال ساز ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکا لاہور شیمبر کے عوام کی مینیچنگ ڈائریکٹر سپیرل گروپ پروفیسر ڈاکٹر چوہری عبدالخالق سے ملاقات ملک کی معاشی صورتحال پر تبارلے خیال پروفیسر ڈاکٹر چوہری عبدالخالق نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان ہی ہماری ترجیح ہے جنگوں سے ملکوں کو تباہ کرنے کا دور گزر گیا اب دشمن معیشت پر حملہ کر کے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے ہماری چیئرمن پروفیسر ڈاکٹر چوہری عبدالعیمان صاحب کا پیغام ہے سپیرل گروپ کا پیغام ہے کہ کیسے ہم پاکستان کو فنینشلی اور اکنومکلی سپیرل اور سپریم بنا سکتے ہیں سٹرونگ کر سکتے ہیں کیونکہ اب آگے جو وارز ہیں جنگیں ہیں وہ کوئی ترڈیشنل جنگ نہیں ہونی وہ صرف اور صرف پانی کے اوپر ہے اور وہ صرف اور صرف اکنومکل وار ہے تو اس سلسلے میں جیسے بتایا ہمارے بھائی نے کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان کو ہم اپنے پیروں پر کھڑا کروانا چاہتے ہیں تو یہ چیمبرز جو ہیں یہ بہت فعال کردار ادا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ صحیح مینے میں جو ان کا یعنی اس لیڈرشپ کا جو وی این ہے یا جو ان کا اپجیکٹیب ہے کہ پاکستان کو سپیریئر اور سپریم بنانا ہے تو اس سلسلے میں پورا میڈیا کے ساتھ پورے گروپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کام جاب کرے تو پھر یہ اس کے اوپر عمل بھی کریں مسئلہ صرف ایمپلیمنٹیشن کا ہے باتیں سارے کرتی ہیں ایمپلیمنٹیشن یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا ہے نہ ہی چینی عوام بل بل آوٹ کے کہتے ہیں کہ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز تو کھول دیئے لیکن تحال سبزنٹی نہ دی آٹا مل ہے نہ چینی ملی ہے کہہ رہے ہیں ہر چیزیں بند کر دی ہیں حکومت نے ٹھیک ہے اب پتہ نہیں کاب آئے گا اور کس وقت یہ چیزیں آئیں گی ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ خدارہ خدارہ تھوڑا سا تو غریب عوام کے لئے ہر مار دستک دینے لگا آسمان پر بادلوں کی اڑان تھنڈی ہوا کے جھوکوں سے چہروں پر مسکان چار سو ہریالی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی میک میں موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے کے طوران بادل برسنے کی پیش کو دلئی انتظامیہ کی انصداد دینگی کاروائی مزید تیز چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار شہ سو باسٹھ مقامات سے دینگی لاروا برامت دینگی ایس تو پیس کی خلاف ورڈی پر بچھتر افراد کے خلاف مقدمات درج ڈی سی لہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ آرٹ سپورٹ کی کارویج کو سو فیصل یقینی بنایا جا رہا ہے ڈنک مزید تیز چوبیس گھنٹے میں لہور سمیت صوبے بھر سے ڈینگی کے سولہ کیسز ریپورٹ لہور سے ایک کیس سامنے آیا محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہلت کیئر نے ڈینگی کے آداد و شمارشاری کرتی ہے ترجمان کی مطالبی ایک محکمہ صحیحت نے انصدادی ڈینگی کے لیے تمام انتثامات مکمل کر رکھے ہیں پولیو کے دو کترے ہر بچے کو ہر بار سات روزہ انصداد پولیو مہم میں نو سپتمبر کو شروع ہوگی ڈی سی لہور سید موسیٰ رضا کی زیر سدارت چیزہ اجلاس ڈی سی لہور نے کہا کہ مہم کے طوران بائیس لاکھ بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے یو سی ایک سو بیالیس فتحگر مسائلستان میں تبدیل ہو گیا گندے پانی کا طلاب اور ریکوڑا کرکٹ کے امبار بیماریوں کو دعوت دینے لگے بجلیو اور سیورش کی بندش سے علاقہ مقین دوہری مشکل کا شکار کہتے ہیں کہ گندے پانی سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں مچھر پیدا ہو رہے ہیں بارشوں کا پانی کدھر پرارڈ میں کھڑا ہو رہا ہے ادھر بھی بارش کا پانی کھڑا آتا ہے گٹر وغیر اوپل رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جناب یہ دو سے یا تیسرے ماں آتے ہیں خدایی کر کے چلی آتے ہیں جس کی وجہ سے بارشوں کا موسم میں پانی کھڑا آتا ہے جس سے مچھر دینگی پیدا ہو رہا ہے یہاں سفائی کا کسی کسی کوئی سسٹم کوئی نظامنی ہے کوئی نہیں آ رہا جا اچھرہ میں ڈیکیتی کے دوران لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ اس اس پی انویسیگیشن ڈاکٹر انوش محسود کا انوٹس ملزم گرفتار اس اس پی انویسیگیشن کے مطابق ملزم حمزہ مشتاق 62 مکتمات میں مطلوب تھا خواتین سے زیادتی کے مرتقب کسی رعایت کے مستحق نہیں ملزم کو سخت سزا دلائی جائے گی باقوں کا شہر جرائم کا گھٹ بن گیا چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی چار سو ایک وارتاتیں چونوں نے مختلف علاقوں میں آٹھ گھروں کا صفایہ کر دیا ڈاکوں نے چالیس افراد سے لاکھ روپے اور موبائل فونز چھین لیے لہور پولیس نے صرف چودہ ناچائز اسلحہ اور بائیس منشیات کے مقدمے درج کیے سڑک پر لیفٹ لینے والے افسران اور اہلکار ہو جائیں ہوشیار گاڑیاں روکر لیفٹ لینے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ رنگ روڈ جیٹی روڈ اور موٹر وے پر لیفٹ لینے والے اہلکار کو محتل کر دیا چاہے گا ڈی آئی جی پی ایش پی نے لیفٹ لینے پر پابندی آئیت کر دی ٹرافک مینجمنٹ کے لیے جدی ٹیکنالوجی کا استعمال شہر کے آبادی ڈیرڈ کروڑ جبکہ ریجسٹرٹ گاڑیوں کی تعداد 81 لاکھ سے تجاوز کر گئی ریجسٹرٹ ویکلز میں 75 فیصر پورسائی کے لیے شامل پنچہ بھر میں ریجسٹرٹ ویکلز کی 35 فیصر ریجسٹریشن لہور میں ہوئی لاہور سفارش زور میں اب زرافے بھی نظر آئیں گے نو زرافے دوبائی سے اکتوبر کے پہلے ہفتے لاہور پہنچیں گے پنچہ بھر حکومت نے جانوروں کی درامت کے لیے پنٹ زیچاری کر دی ہے محق میں جنگلی حیات کے مطابق تین ہاتھیں بیس نیولے اور دو گینڈے لانے کے لیے بھی پیشرفت زیچاری ہے موسیقی